السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری بہن نے ایک کمنٹ کیا ہے اور انہوں نے اپنے اس کمنٹ میں ایک خاص عبادت کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب کوئی ایک خاص عبادت آپ بتا دیں جو ہمیں رمضان میں ہر حال میں کرنا چاہیے اس کو کسی بھی صورت میں مس نہیں کرنا چاہیے وہ بتا دیں ان کا کمنٹ میں پڑھتا ہوں پھر اس کا ڈباب دیتا ہوں ان کا سوال یہ ہے مفتی صاحب رمضان میں تو ہمیں خوب عبادت کرنا چاہیے مگر کون سی عبادت جو ہمیں ضرور سے ضرور کرنا چاہیے یعنی سب سے خاص جو چھوٹ نہ جائے ہم سے تو انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ رمضان میں ہمیں یقین بہت ساری عبادت کرنا چاہیے ہم کرتے بھی ہیں قرآن کریم کسرہ سے پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں اشتران نفل عبادت پڑھتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں لیکن کوئی ایک ایسا کام بتا دیں جو ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تو وہ کیا کام ہے تو دیکھیں رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں ایک ایسی عبادت نہیں ہوتی جو رمضان میں ہوتی ہیں تو اس کو رمضان میں ہر حال میں کرنا چاہیے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے وہ ہے روزہ کہ روزے آپ ہر حال میں رکھیں روزہ کسی صورت میں نہ چھوڑیں اس کے علاوہ روزہ کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے وہ ہے اللہ سے خوف یعنی روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے لوگوں کی آنکھیں ہمیں نہیں دیکھ رہی ہیں کیمری کی آنکھ ہمیں نہیں دیکھ رہی ہیں اس کے باوجود ہم اس چیز سے رکھ جائیں جس سے ہمیں روکا گیا مثلا روزہ دار روزہ سے ہوتا ہے بھوکا بھی ہوتا ہے پیاسا بھی ہوتا ہے کمری کے اندر ہوتا ہے فریج اس کے پاس ہوتا ہے فریج میں پانی بھی ہے ٹھنڈا کہ وہ اپنی پیاس کو بٹا سکے اس کے اندر کھانے پینے کے لیے فروٹس بھی رکھے ہوئے کہ وہ اپنی بھوک کو مٹا سکے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے روم میں کیمرہ بھی نہیں ہے جو نہ کیمری کی آنکھ ہے نہ بندے کی آنکھ ہے صرف اللہ کی وجہ سے کہ اسے یہ یقین ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس نے مجھ کو منع کیا ہے کہ مجھے کھانا نہیں ہے اس نے مجھ کو منع کیا ہے مجھ کو پینا نہیں ہے تو صرف اس کی وجہ سے وہ بندہ کھانے اور پینے سے رکھ جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے یہ چیز ہم اگر کر لیں یہ چیز ہم اگر سکھ لیں تو ہمارا کام بن جائے گا تو خاص طور پر یہ رمضان میں ہماری پرائیٹس کرائی جاتی ہے اس پر ہم کم سے کم رمضان میں تو عمل کر لیں کہ صرف ہم پانی پینے سے ہی نہ بچیں کھانا کھانے ہی سے نہ بچیں بلکہ غیبت سے بھی بچیں چوگلی سے بھی بچیں ورنہ پھر روزہ رکھنے کا مقصد جو ہے اصل وہ حاصل نہیں ہوگا روزہ رکھنے کا جو اصل اللہ نے مقصد بتایا قرآن کریم کے اندر فرمائے یا ایوہ الذین آمنون کتب علیکم سیامون کما کتب عللہ الذین میں قبلکم لعلکم تتقون تاکہ تم پریزگار بن جاؤں اور اگر ہم روزے میں روزہ کی حالت میں ہم غیبت کرتے رہیں چولی کرتے رہیں دوسرے کی برائیاں کرتے رہیں آج یہ چیز بھی دیکھنے کو ملتی ہے بڑا افسوس ہوتا ہے جو پہلے رمضانوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی کہ لوگ رمضان کا احترام کرتے تھے گالیوں سے پریز کرتے تھے لیکن افسوس اس رمضان میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگوں کی زبانیں جیسی گندی چل نہیں تھی پیسے یہ چل نہیں اللہ تعالیٰ ہم سبی کو ہجائت نصیب فرمائے اور برے عمل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے تو یہ ایک کام ہمیں کر لینا چاہیے کہ ہمیں روزے تو رکھنا ہی ہے یہ ایک ایسی حوادت ہے جو باقی جنہوں میں نہیں ہیں لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے روزے کی جو روح ہے وہ اگر ہمیں حاصل نہیں ہوگی اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر وہ حاصل نہیں ہوگی تو یہ اصل کام ہے کہ ہم روزہ رکھیں تو روزے کے جو لبازمات ہیں جو ہمارے اوپر لازم ہوتے ہیں ان کا خیال کریں جیسے بھوکا اور پیاسا رہنا پانی اور کھانے سے بچنا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جھوٹ غیبت چگلی تمام برائیوں سے بچنے کے لیے یہ روزے کو ہمارے اوپر فرد کیا تاکہ ہماری پرارکٹس ہو جائے تو ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ روزہ جو رکھ رہے ہیں اس کی روح کو ہم نہ کھو دیں یہ اصل کام کرنا ہے اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا کہ روزے کی روح کو ہم نے کھو دیا ہم غیبت چگل خوری گالیاں اور اس کی برائی اس کی برائی اس میں لگے رہے تو پھر ہمارے روزے رکھنے کا بھی جو فائدہ ہے ایک خاص فائدہ وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا یقیرم روزے کا ثواب ملے گا وہ کیا ہوگا وہ اللہ دیں گے لیکن روزے کی اصل جو روح ہے وہ ہم کا حاصل نہیں ہوگی تو اللہ نے روزہ جس لیے فرد کیا تاکہ ہمارے اندر پر ازگاری ہو جائے تاکہ ہمارے اندر خوف خدا آ جائے وہ اگر نہیں ہوگا تو پھر روزے کا اصل مقصد ہم حاصل نہیں کر پائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے روزوں کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو رمضان کی حرمت اور تعظیم نصیب فرمائے اور ہم صدق و رمضان کے قدرداری نصیب فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ